سلطان محمد اول سات سو اکاسی ہجری بمطابق تیرہ سو ناسی کو پیدا ہوئے اپنے والد با یزید کی وفات کے بعد عثمانی کے فرمار واقرار پائے اور تاریخ میں وہ اور تاریخ میں محمد چلی کے نام سے شہر اور تاریخ میں محمد چلوی کے نام سے شورت پائے رمیانہ قد گول چہرہ ملے ہوئے عبرو سفید رنگ یہ تھے سلطان محمد اول اللہ نے انہیں کمال شجاعت و بہادری سے نوازہ تھا پشتی بہت اچھی کرتے تھے جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے دور حکومت میں چوبیس جنگوں میں شریک ہوئے اور چالیس زخم کھائے حضم و احتیاط فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا اور اپنے تمام بھائیوں پر یک کے بعد دیگر غلبہ پایا حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا سلطان محمد نے اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں سلطنت کی نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے سطح انہوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اس کی حکومت کا طویل دورانیاں اسی کام میں صرف ہو گیا بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا محسوس ثانی خیال کرتے ہیں سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سالہ تین سے منتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حضم و حتیات اور آپ اور اس کے ساتھ حلم و برداشت جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی عطاعت سے سر تابع کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا ممان کے علاقے کے امیر نے جب مخد مختاری کا اعلان کیا اور باجو لان سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے ماف کر دیا پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر عمادہ بغاوت ہوا اور مو کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ ماف کر دیا داخلی طور پر اس سے مضبوط کرنا تھا اسی لئے قلیتو بولی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحرِ اسود کے ساحل اور نساء یعنی ساحلِ بند کیے کہ باز شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیا قطات پر مجبور کیا جن کو تیمول لنگ نے بغاوت پر اقصایا تھا یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطار دوستی قدم بھرنے لگیں سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روب دھار رکھا تھا وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت اسمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی الاخسکر کے عہدے پر فائز ہوا موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا رہی اور یوں وہ لوگوں کی عقیتوں کا مرکز بن گیا سکائیکل نمانیہ کے مصنف کہتے ہیں شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل جو ابن قاضی بلاد روم میں واقعہ سمونہ قلعہ میں پیدا ہوا جو ایڈرونوپل کا ایک دہات ہے اور ترکی کے اس علاقے میں واقعہ ہے جو یورپ میں آتا ہے اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا اور وہ یہاں پر ایک مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا اس قلعے کی فتح کی سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی تھے شیخ بدر الدین کی ولادر سلطان غازی خداون مراد اول کے دور میں ہوئی بچپن میں اس نے اپنے والد سے اقتصابات کا علم حاصل کیا اس کے بعد جب موسیٰ بن سلطان غازی کی علمداری ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی اسکر کے منصب پر فائز کیا موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین اپنے اہل و ایال سمید ازنیک کے شہر میں محبوس ہو کر رہ گیا ازنیک ترکی میں ایک شہر ہے بدر الدین نے لوگوں کو اپنی غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی وہ لوگوں کو مال و مطا اور عدیان میں مساوات کو دعوت دیتا اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا وہ کہا کرتا تھا سب انسان بھائی بھائی ہیں قطع نظر اس کے ان کی نظریات اور ان کے دین کیا ہیں یہودی ماسونیت کی دعوت بھی یہی تھی وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں نہ سمجھو اور ابن الوقت لوگوں نے لبائک کہا اور بدر الدین کے بہت سے مرید اور شاگل اس دعوت کے پر چارک بن گئے جو لوگوں کو بدر الدین کے مناجر مذہب کی دعوت دیتے تھے اب مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا جسے پیر کے لیے مصطفیٰ کہا جاتا تھا اس کے علاوہ تورہ کمال جو دراصل جہودی نسل سے تھا وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیروں بہت زیادہ ہو گئے حتیٰ کہ اس باطل عقیدہ کی بازگشت سلطان محمد کی کانوں تک پہنچی سلطان نے اپنے قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدر الدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غیر سے بھیجا لیکن صد افسوس کہ اس لشکر کا سپہ سالار سسمان جس کو محمد نے بھیجا تھا پھر کلیجہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نشکست خواہی سلطان محمد نے اپنے وزیر خاص باعزید پاشا کی سرگردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے کراہ بورنوں کے مقام پر شکست اور پیر کلیجہ مصطفیٰ پر جنگ کرنے کی حد لاغو کی یہ دراصل اللہ کریم کی اس حکم کتاب داری تھی بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا وہ گمان کرتا تھا کہ اس کے علاقے پر قلبہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ علاقہ مکمل طور پر قباہ تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں کی وجہ سے اس میں لا قانونیت کی فضا چھائی ہوئی تھی بدر الدین کہا کرتا تھا وہ میں پوری دنیا کو زیر نگین کرنے کے لئے تحریک چلاوں گا اور میرے اقاعد جن کے بارے میں غیبی اشارے ملے ہیں دنیا میں مقبول ہوں گے اپنے دو مریدوں میں علم اور راز صحید کی طاقت سے تقسیم کروں گا اہل تقلید کی قوانیر اور ان کا مذہب انقریب باطل کر دوں گا اور اپنے وسیع المشربی کی بدولت بعض شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراؤں گا دلی اور مان میں یورپی امداز شیخ کو برابر پہنچنے لگئے اور عثمانی فرماروا سلطان محمد اول کے خلاب بغاوت کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا اور حقیقی اسلام کی دشمن ان باطنیوں کی تعداد سات سے آٹھ ہزار جنگجویں تک پہنچ گئے سلطان محمد اول بڑا بیدار معزز اور محتاج شخص تھا وہ ہر کام کو پولی احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سار انجان دیتا وہ اس گٹ جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتا تھا بدر الدین اور اس کے ہواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا خود ہتھیار سجا میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دلی اور مان میں جا پہنچا سلطان محمد نے سیروز جواب یونان میں ہے وہ اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکربی کے لیے روانہ کی دونوں طرف سے حملے ہونے لگے باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین دلی اور مان میں اس کی شکست کے بعد سلطان کی خوف سے روپوش ہو گیا سلطان کے مخبروں نے پوری خوشش کی باغیوں کی صفوں میں گھس گیا اور پوری خوشیاری سے کام لیتے ہوئے بلاخر باغیوں کے سرغنہ بدتی بد مذہب بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کام جاب ہوئے سلطان محمد کے سامنے پیش گیا گیا تو سلطان نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چھرہ زرد پڑ چکا ہے شاہ کو جواب دیا اور کہا اے میرے آقا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے ارادانہ مناسکہ کیا پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا علماء اسلام نے حدیث روح سلطان محمد اول شیر و عدب و فنون و لطیفہ کا قدردان تھا یہ پہلا سلطان ہے جس نے امریکہ کی خدمت میں سلانہ حدیعہ بھیجا حل سہرہ کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک مقصود رکم تھی جو امریکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رکم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے اسمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے اور اس کی وجہ اس کی کمال مستعدی اور شجاعت تھی اس کے علاوہ اس کی منفرد ابکری شخصیت اور عظیم کارنام جن کی وجہ سے دولت اسمانی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی پھر سلطان اپنی عداد خسائل خوصلہ مندی علم دوستی اور عطل گستری کی بدولت اس قابل تھا کہ اس کی قوم اسے محبت کرتی ہے اور اس کو چلبی کے لقب سے ملقب کرتی ہے یہ بھی ایک معزز محترم لقب ہے جس میں شہامت و وقار وطالت و بہادری کا مفہوم پایا جاتا ہے گرچہ آل عثمان کے بعض دوسرے حقام اس سے زیادہ شورت رکھتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاتین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھی جاتے تھے جس نے دولت عثمانی کی ڈولتی کشتی کو اس وقت آسائل آشنا کیا جب تار تاریح حملوں داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے توفان میں وہ بوری طرح گھر چکے تھے سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو فرو کر چکا جنگ کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا تو ملک کے داخلی نظم و استخدام کی طرف توجہ تھی تاکہ مستقبل میں کیا ذرون مانا ہوں